نمسکار دوستو آج کی اس پیاری سی ویڈیو کے اندر میں ایک ٹوپک یعنی کی سیما حیدر پاکستان کی پیاری بھارت کی پیاری اور سچل کی پیاری سیما حیدر کے بارے میں بات کرنے والا ہوں یہ سیما حیدر ہے یہ بھائی صاحب میں یوٹیوپر نمبر دو پر ٹرینڈ کر رہی ہے ایسا کیا جلوہ دیکھا جیا کی ہے یوٹیوپر نمبر دو پر ٹرینڈ کر رہی ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرا نام جان لیجئے میرا نام ہے پرکاس اور آپ دیکھ رہے ہو پکو بھائی یوٹیوب چینل تو چلی آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں مطلب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ سچین نے سیما حیدر کی لمبی عمر کے لیے کروہ چوت کا ورت رکھا ہے بھائی صاحب پتنی کی لمبی عمر ہونی چاہیے میری چاہے دو سال کم ہو جائے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دو سال پہلے میں رکھ چکی ہوں پر وہ ادھورے تھے کیونکہ میرے ساتھ میرے پتی دیو نہیں تھے آج میرے پتی دیو میرے ساتھ ہے تو میرا گروہ جو آج پورا ہو مطلب کی یہ دو سال پہلے یعنی کی جب پاکستان میں تھی تب ہی اس نے ورت رکھا تھا لیکن یہ کہہ رہے کہ میرے پتی دیو جو تھے وہ میرے پاس نہیں تھے اس لیے جو ورت تھا وہ ادھورہ رہ گیا تو چلی اب سچین سے جانتے ہیں کہ جب یہ پاکستان میں تھی تب ہی انہوں نے کیا بتایا کہ کروہ چوت کیسے رکھتے ہیں سچین نے بتایا تھا سیما کو اس ٹائم جب یہ پاکستان میں تھی جب یہ پاکستان میں کروہ چوت بناتی تھی تو میں نہیں بتایا تھا من کی کچھ بھی نہیں کھاتے تو مجھے تو آپ پتا پڑی ہے کہ تھوڑی بہت بیس اچھائے پی لیتے ہیں یہی نہیں ابھی اور سنیے مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے بہت تھگڑی یا پیاس لگ رہی ہے بہت تو پھر میں نہیں بتایا تھے اسے پھون پہ کیا ایسا کرتے ہیں جتنا مجھ پہ آتی تھی اتنی میں نے اسے بتا دے مجھ پہ آتی تھی بیار لڑکا ہے کی لڑکی ملک مجھ بھی لپوسا سچینہ تو آپ پہ کبھی کوئی گل فرینڈ تھی انہوں نے بتایا نہیں 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 کوئی نہیں تھی اور یہ تو کہہ رہی ہے تھی تھی یہ کہہ رہا نہیں نہیں اور نہیں کوئی نہیں تمہارے پہلی محبت کون ہے پہلی محبت کون ہے بھائی سچین کی پہلی محبت سیما جان آخری آخری سیما بی بی بہ پہلے سالے کو بھم سے اڑا دوں گا یہ ایک بار ہاتھ میں آ جائے تو یہ مجھے بتا رہتے ہیں ایسے بڑھتے رہتے ہیں اپنی پتی کے لئے لنبی عمر کے لئے زندگی کے لئے تو میں نے کہا میں بھی رکھنا چاہتی ہوں تمہارا پتی کون ہے میں کہا تم جو مزایا جب ایک عورت مہندی لگاتی ہے یعنی کہ اس کی سعادی ہو رکھی ہوتی ہے تو اپنے ہاتھوں میں اپنے پتی دیو کا ایک چھوٹا سا ناو کہیں لکھ لیتی ہے تو وہ کہہ رہی کہ وہ اس نے سچین کا نام کہاں پر لکھا ہے ابھی دھونڈ کے دیکھا ابھی آگے 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 کھول گی کہاں لکھا ہے آپ کا نام دھونڈ کے جلدی بتائیے یہیں دھونڈ کے ہاتھ پڑھو گی میرا کہاں ہے سچین کہاں سچین نے دھونڈ لیا یہاں پر لکھا ہے بڑے بڑا پیار سے لکھا سچین لے لکھو توفو کی بات ہوئی کیا دیا ہے مطلب جب یہ بھارت میں آئی تھی تب یہ بہت ٹرینڈ ہو رہی تھی کہ مطلب بہت ساری ویڈیو بنی تھی تب ہی انہوں نے اپنا بھی ایک یوٹیوب چینل بنا لیا اس پر یہ ویڈیو ڈالتے تھے تب ہی جو فائش چدری آئی تھی تو اسی سے یہ لے کے آئی سپیشل بنوا کے آئے اور میں آپ کو بتا دوں پہلی سیلری ہماری یوٹیوب کی آئی تھی ان میں سے یہ میلے سف گولڈ کے ہی بنوایا اپنے لئے دس روپے بھی نہیں بچایا نہ میلے بچایا سارے پیسے یوٹیوب کی سیلری کے آجا آپ نے بھی نرجلہ برت رکھا ہے جی ہاں بالکل رکھا ہے لگتا ہے کہ سچین اور سیما کے محبت سے اتنا جو بے شمار پیار ہے اسے کچھ لوگ جلتے بھی ہیں اسے بھدے کمنٹس کرتے ہیں یا ٹرول کرتے ہیں آپ کو جو جلتے ہیں جلنے تو کوئی بھڑک نہیں پڑتا ہم اپنی جندگی میں بہت خوش ہیں اور بہت خوش آل جندگی کو جار رہے ہیں اور بچوں کے ساتھ یعنی ہم بہت خوش ہیں تو یہ بہت ہے کہ جو جلتا ہے وہ جلنے تو مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے ہم اپنی جندگی میں مست ہے یہ ایک سیج یہ جو ایک بات ہے یہ بہت اچھی لگی ہے ان کی مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو جلتا ہے اسے جلنے تو ہم اپنی جندگی میں مست ہے کوئی کچھ فرق نہیں پڑتا ہی نہیں پورا پھر پوجی کر کے دکھا دی دو تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم پیار ہوتا ہے دیوانا سنم اب یہاں سے کانا جائے ہم تیری باؤں بھی مری جائے موسم تو ایسا لگ رہا ہے دل گارڈن گارڈن ہو رہا بہت میا آ رہی ہے یہاں پہ اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اتنا سا بھی انٹرٹینمنٹ یا سمجھ گیا آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرنا اور تھوڑی سی ریچ وغیرہ بڑھانے کے لیے اپنے دوستوں وستوں کے ساتھ شیئر کر دینا ملیں گے ایسے ہی انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے جائے ہند جائے بھارت